لڈاک میں ہندوستان کے جانبازوں کے سامنے سینہ تاننے کا انجام چین بھگت چکا ہے چین کو معلوم ہے کہ لیسی پر ید کا ماحول بنا کر بھی اسے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوا چین آمنے سامنے کی لڑائی کرنے سے لگاتار بشتا رہا ہے اسی وجہ سے جنپنگ اب بھارت کے خلاف ایک نئی سازش رچ رہے ہیں بم بارود سے دھمکانے والا چین اب بھارت کے خلاف پانی سے جنگ کا انتظام تیار کر رہا ہے چین بھارت کے خلاف ووٹر بم تیار کر رہا ہے کیسے اور کہاں دیکھئے اس رپورٹ پر چین کی ہمت نہیں کہ وہ بھارت پر مسائل ڈاگ سکے چین کی اتنی بھی قوت نہیں کہ وہ ہندوستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دے چین کے سینکوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ ہماری آرمی سے مقابلہ کر سکے چین پنگ کا جنگ والا سپنا بم بارود سے پورا نہیں ہونے والا اس لیے اب ڈرائگن بنا رہا ہے وارٹر بم چین کی سازش تیار وارٹر بم سے پرہا پرلے والا پلان ندی کے راستے انجام پہاڑ پر ڈھرا ڈرائگن پانی سے دیگا ٹینشن ایل ایسی پر چین کی ہار اب ڈرائگن کی ریور وار آسمان سے جررت کی تو رافیل جواب دے گا سمندر میں ہیکڑی دکھائے تو ہندوستان کی نیوی برباد کر دے گا امریکہ تیار برٹن مستر جاپان آسٹریلیا بھی انڈیا کے ساتھ ہیں اب چین کرے تو کیا کرے چین پنگ کی جنگ والی حسرت پوری نہیں ہو رہی چین کے آرمی افسر بار بار اپنے راشترپتی کو سمجھا رہے ہیں کہ ہندوستان سے لڑائی کا انجام پورا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب شی جنپنگ نے اپنے کمانڈرز پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے اور ویگیانی کو اور انجینئرز کے ساتھ پلاننگ کی آئیڈیا ایسا کہ نہ گولی چلانی پڑے نہ بم برباد کرنا ہوگا بینا کسی مسائل کے ہندوستان میں تباہی لائے جائے گی اور جنپنگ کے دل کو سکون پہنچائے جائے گا چین کے انجینئرز نے اپنے راشترپتی کو ہندوستان پر وارٹر بم سے حملہ کرنے کی سلاح دی ہے وارٹر بم یعنی پانی سے پرہار کرنے کی ایسی سازش جس میں ہندوستان کے لوگوں کو بڑا نقصان ہو کھیت، کھلیان، گھر، سیلاب میں تباہ ہو جائے بے کسور لوگ مارے جائیں گے ہمارے دیش کو آرٹھک نقصان ہو سکتا ہے ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں پرلیلانے کی اس پلاننگ کے تحت ایک باندھ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ باندھ برمپتر ندی پر دونوں دیشوں کی سیما کے بلکل قریب ہوگا ایسا اس لیے تاکہ چین برمپتر ندی کی لہروں کو روک کر پانی جھٹا سکے اور پھر ڈیم کے دروازے اچانک کھول کر سیلاب لائے جا سکے باندھ برمپتر ندی کے نچلے علاقے میں بنانے کی یوجنا ہے برمپتر ندی چین کے قبضے والے تبت سے نکل کر اروناشل پردیش میں بھارت میں اینٹر کرتی ہے اس کے بعد یہ ندی اسم سے ہوتے ہوئے بانگلہ دیش چلی جاتی ہے برمپتر ندی پر چین اب تک گیارہ باندھ بنا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ندی سے اسم اور بانگلہ دیش میں ہر سال تواہی آتی ہے لیکن اس بار اور سازش صرف سیلاب لانے کی نہیں چین کے دینے میں وستاروادی سوچ ہے اور وارٹر بم والی پلاننگ کے تحت بھی چین اپنے سینکوں کی بھارت میں گھسپیٹ کرانے کی فراق میں ہے یقین نہ آ رہا ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے چین کی تیاریوں کو سمجھیں چین کی سرکاری میڈیا نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے پی ایلے کے کچھ جوانوں کو پانی کے اندر سٹھیک نشانے بازی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے چین کی کالی نظر فلحال بھارت اور تائیوان پر ہے تائیوان بھی سمندر کے کنارے ہیں اور چین اب سیلاب کے طوران ندی کے راستے بھارت میں گھسپیٹ کی فراق میں ہیں انڈیا اور چائنہ کے بیچ ارونانچل پردیش کو لے کر بہت پہلے سے ویواد رہا ہے برموپتر ندی کے راستے چین کی ایسینک ارونانچل پردیش کے کافی اندر تک پہنچ سکتے ہیں چین بجلی بنانے کے نام پر طبط میں کئی باندھ بنا چکا ہے لیکن اب جو باندھ بننے والا ہے وہ بھارت کے بے حد قریب ہوگا اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ چین برموپتر ندی کے پانی اور اس کی رفتار پر پوری طرح سے کابو کر لے گا چین جب چاہے پانی کو روک کر کئی علاقوں میں سو کھالا سکتا ہے اور جب چاہے بار سے تباہی مچا سکتا ہے ہندوستان کو اب چین کی اس نئی ساجش سے نپٹنے کے لیے رہنیتی بنانی ہوگی لیکن اب تک یہ صاف ہو چکا ہے کہ لداخ میں ہمت ہارنے کے بعد ڈریگن اب نورٹ ہیسٹ میں بھارت کے خلاف نیا پرنٹ کھولنی کی تیاری میں ہے ارونانچل پردیش سے لگی سیما کے پاس چین نے ائر بیس بنایا ہے اور ریل لائن بچھانے کی یوجنا پر بھی کام شروع کر دیا ہے دیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی صرف دیوالی موسیقی